دوبائی کی پرنسس شیخہال کاسمی نے اٹھائی اسلاموفوبیا حملوں کے خلاف آباس کہا دنیا خاموشی سے دیکھ رہی ہے تماشا اس وقت پوری دنیا میں ہی اسلام اور مسلمانوں کے پرتیز زہر اور نفرت پھیلائی جا رہی ہے مسلمانوں کو کبھی گورکشا کی نام پر نشانہ بنائے جاتا ہے تو کبھی دھرماترن کے نام پر بھارت کا ایک دھرم نرپک لوگتنطر کے روپ میں لمبا اتحاس رہا ہے جہاں ہر دھرم کے دھارمک سمدائی پنپے ہیں سویدھان دھارمک سو تنترتہ کے ادھکار کی گارنٹی دیتا ہے لیکن پھر بھی اسلاموفوبیا کے نام پر کتنے ہی مسلمان شکار بنائے چاہتے ہیں آپ کو بتا دے کہ مارچ دو ہزار بیس میں دلی میں مسلموں کے ایک دھانمک سبہ آئیو جد کی گئی تھی اس جماعت کو بھارت میں پائے گئے کوویٹ نائنٹین پوزیٹیو معاملوں سے جوڑا گیا گودی میڈیا چینلز کے رابعہ سوشل میڈیا پر لوگوں نے بھارت میں کوویٹ نائنٹین مہواری کو جان بوچ کر پھیلانے کے لیے تبلیغی جماعت اور مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہر آیا تو کہیں گورکشا کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ موم لنگ جنگ کی گھٹنائیں سامنے آتی ہیں سوشل میڈیا پر بھی کورونا جہاد کورونا بمک تبلیغی جماعت وائرس کورونا آتنگ دیج دروہی راشتر برودی سماعت کے سب سے خطرناک شطرو ایسا کوئی فکرہ نہیں تھا جس سے مسلمانوں کو نان آبازہ گیا ہو اب آسام میں آٹھ سو مسلمان پریوار بھے گر ہو چکے ہیں کیونکہ ان کا این آر سی لسٹ میں نام ہی نہیں ہے تو وہی حال ہی میں اب عمر گوتم کے بعد مولانا قلیم صدیقی کو دھرماترن کے آروپ میں گرفتار کر لیا گیا اور ان کی رہائی کی مانگ بھی کی جا رہی ہے بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کے نام پر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے چاہے چائنہ ہو فرانس ہو یا پھر کینیڈا مسلمان نشانہ بنائے جا رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دے کہ کینیڈا کے پردھان منتری جسٹن ٹروڈو نے بھی اپنے دیش میں ہوئے اسلاموفوبک حملوں کے قلاف آواز اٹھائی تھی انہوں نے کہا تھا میں دیش بھر کے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمارے کسی سماج میں اسلاموفوبیا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے یہ نشت روپ سے بند ہونی چاہیے اور اب دوبائی کے پرنسز نے دنیا بھر میں اسلاموفوبک حملوں پر ٹویٹ کر کے ناراض کی جتائی انہوں نے ٹویٹ کیا اسلاموفوبیا سچ میں ہے اور یہ ہو رہا ہے یہ ایک بھڑکتی آگ کی طرح جلتی ہے اور دنیا مون اور صدمے میں دیکھ رہی ہے مانفتہ مر چکی ہے آپ کی کیا رائے ہے اس خبر کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچیں